موسیقی ایسا کاران ہے جن سے لونگ ہیر کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے اور کئی بار کسی روک کا علاج کرتے وقت کسی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ سے ہونے سے بھی بال اونے لگتے ہیں اور گنجے پین کی سمسیت دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کو ابھی تک ایسی کوئی بھی سمسیاں نہیں ہوئی ہیں تو ہماری سلا یہی ہے کہ بالوں پر کسی بھی طرح کے پریوک سے دور رہے اور سندر والوں کے لئے ہمیشہ نیچرل اور اور آئر ویدک ترک کو ہی اپنائیں برجار میں ملنے والے عدیتر بیوٹی پروڈکٹس کیمیکل یکت ہوتے ہیں اور ساتھی سار مہنگی بھی ہوتے ہیں اس کے استعمال سے بالوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے بالوں کو لمبا گھنہ اور مضبوط بنانے کے لئے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ایسا نسکہ بتائیں گے جو بہت زیادہ کارگر ہے اور آئر ویدک ہے تو اس نسکے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو لی سے سبسکرائب کل دیجئے اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں لوں گا دہی دہی ہمارے بالوں کی اچھی دیکھ بال کے لئے اور ہمارے بالوں کو سپلیٹ ٹینس کے مضبوط کے لئے بہت زیادہ فائدہ مدد ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں پھر آدھی کٹوری دہی کا استعمال کریں گے دہی کا استعمال پرانے زمین میں بھی اپنے بالوں کے لئے کیا جاتا تھا جس سے کی بال کافی زیادہ مضبوط لمبے اور گھنے ہوتے تھے اب ہم اس کے اندر دوسری جی ڈالیں گے آونلے کا پاوڈر یہ ہم نے آونلے کا پاوڈر لیا ہے سکھے آونلے کا پاوڈر ہے آپ چاہے تو آونلے کو جو تازہ آونلے ہوتے اس کو بھی پیچھ کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر آونلے کا پاوڈر کا یوز کیا ہے تو آدھا چمچ ہم نے آدھا آونلے کا پاوڈر اس میں لے لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے میتھی دانے کا پاوڈر جہاں دوستو یہ میتھی دانے کا پاوڈر ہے میتھی دانہ اگر آپ کے بالوں میں سفید پناہ آ چکا ہے یا پھر کلر کے کرنے آپ کے بالے سفید دانے لگ گئے ہیں تو میتھی دانہ آپ کے بالوں کو دوبارہ سے کالا اور گھنہ کرے گا آپ کے بالوں میں شائن دے گا اور ستھے ستھ آپ کے بالوں کو مضبوط بھی بناے گا اب میں اس کے اندر ڈالوں گا بادام کا تیل بادام کے تیل کے اندر ویٹامین ای ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے بالوں کی ہیر گروت کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ہم نے یہاں پر ویٹامین ای کا تیل یعنی بادام کا تیل اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم ان چاروں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کا ایک اچھا سا ہیر ماسک بنا کر تیار کر لیں گے دوستو اس کے اندر جو بھی چیزیں ہم نے یوز کی ہے وہ سبھی نیچرل ہے اگر آپ چاہے اگر آپ کے پاس بادام کا تیل نہ ہو تو آپ کوکونٹ اوئل کا بھی یوز کر سکتے لیکن آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ کوکونٹ اوئل ورجن ہونا چاہیے کوئی بھی ریفائنڈ یا فی کوئی بھی کسی انیہ طرح کا کوکونٹ اوئل نہیں ہونا چاہیے جو ورجن جو اوریجنل کوکونٹ اوئل ہوتا ہے آپ کو اسی کا استعمال کرنا ہوگا تو اب ہم ان چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو ہمارا بھی ہیر ماکس بن کے تیار ہو چکا ہے اب یہ لگانے کے لئے بلکل تیار ہے اب میں آپ کو اس کو لگانے کی ویڈیو طریقہ باجہ دیتا ہوں آپ کو اسے نہانے سے دو گھنٹے پہلے اپنے بالوں میں لگانا ہے آپ کو سبتم میں دو بار اس کا استعمال کرنا ہے اور نہانے سے دو گھنٹے پہلے اپنے بالوں میں اسے لگانا ہے اسے لگانے کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو دھو لینا ہے کسی بھی اچھے آئیر ویڈک مائلڈ شیمپو سے یاد رکھنا ہے آپ کو کسی بھی طرح کے کیمیکل والے شیمپو کا یوز نہیں کرنا ہے کسی بھی آئیر ویڈک شیمپو کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اپنے بالوں کو دھونے کے لئے آپ چاہے تو ریٹھے کا پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے بالوں کو دھونے کے لئے اور اس کو دھونے کے بعد آپ اپنے بالوں کسی اچھے تیل کا چاہے وہ سرسو کا تیل لو کوکولٹ اویلو یا پھر زیتون کا تیل ہو اس کو اپنے بالوں میں لگا لیجئے دوستو ایسا آپ کو سپتہ میں دو بار کرنا ہے اور آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل نیچور کیر پلس کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں دنیا واد